دوپہر ایک بجے کا وقت ہے کہوٹا کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤن کا ساتھ خالد نامی ایک طالب علم خوشی میں اٹھلاتا ہوا سکول سے واپس گھر جا رہا ہے خوشی میں چلتا ہوا یہ طالب علم اپنے سامنے آنے والے پتھروں کو فٹبال کی طرح پاؤ سے ٹھوکر بھی مارتا جا رہا ہے آج سکول میں پرنسپل صاحب نے اسیمبلی میں سارے سکول کے سامنے اس طالب علم کی بہت تعریف کی تھی اور کرتے بھی کیوں نہ کہ طالب علم نہ صرف روزانہ پانچ کلومیٹر چل کے سکول جاتا تھا بلکہ اس نے سکول کے ٹیسٹس میں سب سے اچھے نمبر بھی لیے تھے آج اسے یقین ہو گیا کہ وہ بھی ایک دن اپنے والدین کا خواب پورا کر کے بڑا آدمی بنے گا اور پھر کہوٹا میں آنے جانے والے افسروں کی طرح اس کے پاس بھی اس کی اپنی گاڑی اور سیکیورٹی گارڈز ہوں گے یہ سب سوچتے ہوئے اس طالب علم نے اپنے سامنے آنے والے ایک اور پتھر کو ٹھوکر لگائی مگر اس پار اس پتھر سے کچھ کھنکنے کی آواز آئی یہ کیا؟ اس طالب علم نے جیسے ہی آگے بڑھ کر اس کھنکتے پتھر کو اٹھایا اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی پاکستان کے ایٹم بوم کی کہانی میں میں نخیر سلیم آپ کو خوش آمدید کہتا پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ریگن انتظامیاں پاکستان کو اپنا اتحادی بنانے کے باوجود بھی پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے بارے میں پریشان رہتی تھی اس کہانی کی سولوی قسط میں آج ہم بات کریں گے 1982 کے حالات و واقعات کی ساتھ ہی ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ امریکہ کہوٹا لیبارٹری کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کس حد تک کوششیں کر رہا تھا پچھلی ایک ساتھ دیکھنے کے بعد آپ کو اب تک اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اب تک کہوٹا پروگرام کے بارے میں ساری دنیا کو اچھی طرح پتا چل چکا تھا مگر آج شاید پہلی دفعہ میں آپ کو پاکستان کے اس ادارے کی تفصیل بتاؤں گا جو اس زمانے میں کہوٹا سے بھی زیادہ خفیہ تھا اس ادارے کا میں نے مختصرا ذکر اس کہانی کی پچھلی قسط میں کیا تھا یہ ادارہ کیا تھا اس کی اہمیت کیا تھی اور پاکستان کے لیے اس کی خدمات کیا ہیں یہ سب آپ کو آج کی قسط میں پتا چلے گا افغان رشیہ جنگ کی وجہ سے امریکہ پاکستان کی مدد کرنے اور پاکستان کو اپنا اتحادی بنانے پر مجبور تو تھا مگر اس سب کے باوجود امریکی حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی بھی طرح یہ پتا چل سکے کہ پاکستان اصل میں ایٹم بوم بنانے کی دوڑ میں کس حد تک آگے پہنچ چکا ہے کہوٹا تک ان کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے اس بات کا اندازہ لگانے کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ دنیا بھر سے پاکستان کی خریداریوں پر نظر رکھی جائے اور ان خریداریوں سے اندازہ لگایا جائے کہ پاکستان اس وقت نیوکلئر ٹیکنالوجی میں کس مرحلے پر کام کر رہا ہے اسی جدوجہد کے دوران امریکہ کو پتا چلا کہ انیس سو بیاسی میں پاکستان کے خریداری کے نیٹورک کے کچھ اور ساتھی برطانیہ میں بریلیم نامی دھات سے بنے ریفلیکٹیو شیلڈ یعنی چادر خریدتے ہوئے پکڑے گئے یہ وہی چادر ہے جو نیوکلئر بوم کے ڈیزائن کے تین اہم حصوں میں سے ایک ہے یہ دھات نیوکلئر بوم کو طاقتور بنانے میں استعمال ہوتی ہے اور اس کی تفصیل میں نے پندروی قسط میں آپ کو اچھی طرح بتائی تھی خیر پاکستان کا اس دھات کو خریدنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ پاکستان اب نیوکلئر بوم کے ڈیزائن بنانے پر محنت کر رہا ہے اور یہ بات امریکہ کے لیے باعث سے تشویش تھی صدر ریگن کو ہر سال کانگرس کو ایک گارنٹی دینا پر رہی تھی کہ پاکستان نیوکلئر بوم نہیں بنا رہا اور اگر پاکستان سے اس طرح کی خبریں باہر آتی رہیں تو ریگن انتظامیاں گر سکتی تھی اسی لیے اس خبر کے بارے میں پتا چلتے ہی رونلڈ ریگن بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے فوراں اپنے دو سٹار جنرل اور سابقا سی آئی اے ڈیریکٹر جنرل ورنون والٹرز کو پاکستان کو سنبھالنے کا کام دیا اس طرح چار جلائے انیس سو بیاسی کو ورنون والٹرز پاکستان آگئے اس دورے میں جنرل والٹرز کی جنرل زیا اور پاکستانی ٹیم کے ساتھ طویل ملاقاتیں ہوئیں ان ملاقاتوں میں والٹرز نے تمام ثبوتوں کی بنا پر جنرل زیا کو پھر سے حکم دیا کہ آپ فوراں نیوکلئر بوم بنانا بند کرتے ہیں جواباں جنرل زیا نے والٹرز کو بولا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور پاکستان تو اس وقت نیوکلئر بوم بنانے کے کسی بھی حصے پر کام نہیں کر رہا جنرل زیا کا سفید انکار سن کر خصے میں جنرل والٹرز نے جنرل زیا کے سامنے امریکی سیٹلائٹ سے لی ہوئی کہوٹا کی تصویریں بھی رکھ دیں ان تصاویر میں نظر آ رہا تھا کہ کہوٹا پلانٹ کی مین بلڈنگ کے ساتھ ہی اب ایک اور بلڈنگ بنائی جا رہی ہے یعنی پاکستان اپنا نیوکلئر پرگرام اور تیز کرتا جا رہا ہے اور کہا کہ یہ کیسے ایک نیوکلئر پلانٹ ہو سکتا ہے یہ تو مجھے بکریاں چرانے والوں کے جھوم پر لگ رہے ہیں خیر جنرل زیا کو جنرل والٹرز کی دی گئی یہ تصاویر دیکھنے کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ امریکہ کتنی مستقل مزاجی سے پاکستان کی ہر نکل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اسی لیے جنرل والٹرز کو مطمئن کرنا ضروری تھا اس لیے اس میٹنگ کے آخر میں جنرل زیا نے نہ صرف جنرل والٹرز کو گارنٹی دی کہ پاکستان ایٹم بوم بنانے پر کام چھوڑ چکا ہے بلکہ ساتھ ہی جنرل والٹرز کے ہاتھ میں صدر ریگن کو ایک خط بھی بھیجا جس میں لکھا تھا کہ آپ بلکل بے فکر ہو جائیں پاکستان نے نیوکلئر ریسرچ میں اب کوئی بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے جنرل زیا اور جنرل والٹرز کی اس میٹنگ کی روداد کافی عرصہ تک دنیا سے چھوڑی رہی تھی مگر دوہزار بارہ میں سی آئی اے کے کچھ خفیہ کاغذات جب منظر عام میں آئے تو ان میں جنرل والٹرز کی طرف سے صدر ریگن کو اس میٹنگ کے بارے میں لکھے گئے میمو بھی شامل تھے اس میمو کو میں ابھی سکرین کے سامنے لاؤں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ جنرل والٹرز نے جنرل زیا کے بارے میں کیا لکھا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ اس میٹنگ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو جنرل زیا کو پتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور اگر جنرل زیا کو سب پتا ہے تو میں نے جنرل زیا الحق سے بڑا محب وطن جھوٹا نہیں دیکھا مجھے اندازہ ہے کہ اس ویڈیو سیریز میں دیئے گئے حقائق کچھ لوگوں کے لیے ناغوار ہیں اور اس کا اندازہ ویڈیوز کے نیچے تھمز ڈاؤن دیکھ کر ہو رہا ہے اسی لیے میں امید کروں گا کہ آپ تمام صاحب شعور دوست اس سیریز اور تاریخی حقائق کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک کا وٹن ضرور پریس کر دیجئے آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ خیر جنرل والٹرز کے امریکہ واپس آنے کے بعد بھی اور جنرل زیا کی لکھی ہوئی گیارنٹی کے باوجود ریگن انتظامیہ کو تسلی نہیں ہوئی سی آئیے کے دفتر میں پاکستان کے نیوکلئر پروگرام پر سپیشلائز کرنے والے ممتاز درین سی آئیے انیلسٹ رابرٹ گلوچی کو آرڈر دیا گیا کہ پاکستان کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے رابرٹ گلوچی نے پاکستان کے پروگرام پر ایک اپ ڈیٹڈ ریپورٹ مرتب کی اس ریپورٹ میں پاکستان کی خریداری والے نیٹورٹ کی یورپ سے کی گئی نئی خریداریوں کی لسٹ بھی موجود تھی اور اس لسٹ سے یہ نتیجہ اخص کیا گیا تھا کہ پاکستان جو خریداریاں اس وقت کر رہا ہے ان سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان نہ صرف بوم کے ڈیزائن بنانے میں مصروف ہے مگر شاید آہستہ آہستہ اس میں کامیاب بھی ہوتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اس ریپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ جنرل زیا کی گارنٹی کے باوجود کہوٹا میں کام روکا نہیں گیا ہے رابرٹ گلوچی کی اس ریپورٹ میں کہوٹا لیب سے چرائے گئے کچھ کاغذات بھی تھے کہوٹا سے چرائے گئے یہ کاغذات چائنیز زبان میں تھے اور چائنیز میں لکھے گئے کاغذات دیکھ کر امریکہ کو اب اس بات کا یقین ہو گیا کہ چائنہ کو بھی کہوٹا کے بارے میں اچھی طرح پتا ہے اور وہ بھی چھپ کر پاکستان کی مدد کر رہا ہے امریکہ کے پاس اب تک پاکستان کے بوم کی اتنی زیادہ معلومات جمع ہو چکی تھیں کہ خریدے ہوئے پارٹ سے اندازہ لگا کے پینٹاگون کے اندر پاکستان کے بوم اور کہوٹا پلانٹ کے موڈل بھی بناے گئے تھے کہ وہ چونے پیئے گئے تھے سوچھے اپنے سے ہی کھڑے پیدا ہے کہ کسی یقین ہو چیزے کچھے ہو گیا بھی ایسیاری جسی پر کیمشکتان کے مہذر کی وقت اپنے جسرهای کھڑے اپنے کی ڈیش رہن سے ڈیش رہنے ڈیش ڈیش رہنے اور میں اپنے کھڑے ڈیش رہنے موسیقی چیزی کھڑے پیدا ہڈیش ڈیشاک کا سب لکی چیز رہنے امریکہ کے لیے اس رپورٹ کی اہم بات یہ بھی تھی کہ ان کی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق پاکستانی سائنس دانوں نے اب تک یورینیم ٹو تری فائیو دھات کو بوم کے اندر رکھنے کے لیے فٹبال کی شکل میں تبدیل کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا تھا خیر سفارتی ذرائع کی ناکامی اور پاکستانی انتظامیاں کے جھوٹ سن سن کر امریکی انتظامیاں تنگ آگئی تھی اس لیے امریکہ نے سی آئی اے کو حکم دیا کہ کہوٹا میں ہونے والی ہر نقلو حرکت کی رپورٹ صدر ریگن تک کسی بھی طرح پہنچائی جائے اور اس کام کے لیے سی آئی اے نے جدید ترین ٹیکنالوجی کا سہارا لیا سیٹلائٹ کے ذریعے کہوٹا پر دور سے نظر رکھی جا رہی تھی مگر قریب سے نظر رکھنے کے لیے گول پتھر نمہ جاسوسی ریکارڈر کہوٹا کے اندر مختلف طریقوں سے پھکوانے شروع کر دیے گئے ویڈیو اور آواز ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ان ریکارڈرز اور ٹرانس میٹروں کو اگر پتھریلے علاقوں میں پھینکا جائے تو یہ پتھروں کے ساتھ مل کر آسانی سے پکڑے نہیں جا سکتے تھے لیکن قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ پاکستان کو ان پتھر نمہ ریکارڈرز کے بارے میں کہوٹا کے قریب ایک سکول میں پڑھنے والے طالب علم سے پتا چل گیا اس طالب علم نے یہ جاسوسی ڈیوائس گول پتھر سمجھ کر کھیلنے کے لیے کہوٹا کے پاس سے اٹھایا تھا مگر اس کے اندر سے آنے والی آواز سن کر یہ پتھر فوراں فوج کے حوالے کر دیے گئے اور ایسے ریکارڈرز کا پتا چلتے ہی پاکستان آرمی کے جوانوں کو کہوٹا کے اردگرد پھیلا کر ایسے تمام آلے میٹل ڈیٹیکٹرز کے ذریعے ڈھونڈ کر جمع کر لیے گئے مزے کی بات یہ ہے کہ بعد میں پاکستان نے ریورس انجنیرنگ کر کے ایسے آلے خود پاکستان میں بنانے کا ہنر سیکھ لیا تھا اس طب کے درمیان امریکی سیاست کا ذکر کروں تو افغان جنگ میں پاکستان کے کردار کو دیکھتے ہوئے صدر ریگن پاکستان کی تمام سرگرمیوں کو جاننے کے باوجود پاکستان کے امدادی پیکج کو روک نہیں سکتے تھے امریکی کانگرس مسلسل صدر ریگن سے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے بارے میں پوچھتی رہی تھی اور صدر ریگن یہی بتاتے رہے کہ پاکستان نیوکلئر بام پر اب کوئی بھی کام نہیں کر رہا خیر جنرل ریگن کی کانگرس کو گارنٹی دینے کے باوجود جنرل زیاہ کو اس بات کا اچھے سے اندازہ تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ صرف افغان جنگ کے انڈ تک ہیں اور اگر جنوبی ہشہ کے حالات اس وقت مختلف ہوتے تو اب تک امریکہ غصے میں کہوٹا کو تباہ کر چکا ہوتا ساتھ ہی امریکہ کے پاکستان کو بھیجے گئے شواہد دیکھ کر جنرل زیاہ اب اچھی طرح یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ کہوٹا کے اندر ہونے والی تقریباً تمام خبریں کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ تک صحیح صحیح پہنچ رہی ہیں جنرٰ n >>:� ا چی ماتنم جنرٰ نтра کے لئے پактиستان جنرٰ ہوجات آئ物 جنرٰなاصل کے لئے سون nasty طرح ٹھیک لئے پاکستان کا ہے یا ا neural sold جشح ججمے دل dividی یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تک امریکہ نے کہوٹا کے اندر اپنے جاسوس بنا گئی ساتھ ہی اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ کو کہوٹا کی سیکیورٹی کی تمام خبریں بھی پہنچ چکی ہیں اور ان خبروں کو جاننے کے بعد امریکہ کسی بھی وقت کہوٹا پر کامیابی سے حملہ کر سکتا ہے اس لیے سیکیورٹی کے پیش نظر جنرل زیا کے کہنے پر ہمارے سیکیورٹی اداروں نے کہوٹا کی سیکیورٹی بہت سخت کر دی کہوٹا کو کسی بھی طرح کے حملے سے بچانے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے جدید ترین ڈیفنس سسٹم خریدے جا رہے تھے کہوٹا پلانٹ کے گرد ہر طرف فوج اور آئی ایس آئی کے جوان مختلف مشکیں کرتے نظر دکھائے دیتے تھے پی ای ایف کے کچھ جہاز صرف اس ٹریننگ میں مشغول تھے کہ کیسے ہم کم سے کم ٹائم میں کہوٹا کا ڈیفنس کر سکتے ہیں پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں یعنی انٹلیجنس بیرو اور آئی ایس آئی کے لوگ شلوار کمیز میں ہر وقت کہوٹا کا گشت کرتے نظر آتے تھے کہوٹا کی حفاظت پر دس ہزار آرمی جوانوں پر مشتمل دو ملٹری برگیڈز تائنات کر دی گئی تھی اس کے علاوہ ایک انٹی ایرٹرافٹ بٹالین ایک سگنلز کی بٹالین اور فوجی کتوں کی بھی اچھی خاصی تعداد کہوٹا میں موجود تھی اور ان سب کے درمیان میں تھا ہمارا یورینیم انڈرچمنٹ کہوٹا پلانٹ اس پلانٹ کے چار حصے تھے پہلا حصہ تھا سینٹرل سینٹریفیوج ہال جس کے بارے میں میں نے آپ کو اچھی طرح بتایا ہے اس ہال کے ساتھ تھا اس پلانٹ کا دوسرا حصہ جسے سیکشن بی کہا جاتا تھا سیکشن بی میں اب نیوکلئر طاقت بننے کے تیسرے مرحلے یعنی بوم کو اپنے حدف پر گرانے والے میزائل ٹیکنالوجی پر ریسرچ ہو رہی تھی تیسرا حصہ تھا مشین ٹون فیکٹری کا جس کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں اس کہانی کی تیروی قسط میں بتایا تھا اور چوتھے حصے میں تھے ہاسپٹل جو کہوٹا میں کام کرنے والے سائنسدانوں کی صحت پر نظر رکھتے تھے خیر امریکہ پاکستان کے پروگرام پر کتنی تیز نظر رکھے ہوئے تھا اس کا اندازہ اس قسط میں اب تک آپ کو ہو گیا ہوگا مگر امریکہ کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اسرائیل اور انڈیا بھی اس وقت کہوٹا پر حملہ کرنے کے منصوبے پر کام کر رہے تھے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو پوری طرح سے تباہ کرنے کے لیے اسرائیل اور انڈیا بھی یہ انٹیلیجنس جما کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بوم بنانے کے تینوں مختلف مرحلوں پر پاکستان میں کہاں کہاں کام کیا جا رہا ہے اور ادھر پاکستان میں آئی ایس آئی کی ایک ٹیم کا صرف یہ کام تھا کہ انڈیا اور اسرائیل کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ خبریں ان تک پہنچائی جائیں کہ کہوٹا کے علاوہ پاکستان میں دو اور جگہ یورینیم انرچمنٹ کے لیے سنٹریفیوجز لگائے گئے ہیں ان خبروں کا پھیلانا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ دونوں دشمن ممالک یہی سمجھتے رہیں کہ صرف ایک کہوٹا کو دباہ کرنے سے پاکستان کا نیوکلئر بام پروجیکٹ پوری طرح سے دباہ نہیں ہوگا